بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیو سے بھی بچ کریں ناظرین بٹکون کے حوالے سے پروگرام کریں گے بٹکون کے جو مالک ہیں حافظ اطاولہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو سنیر خواب دکھا رہے ہیں کہ آپ ملین ڈالرز کے مالک بن جائیں گے اگر ہم حافظ اطاولہ کی بات کریں تو رہتے وہ پاکستان میں ہیں کھاتے وہ پاکستان میں ہیں لیکن فراڈ وہ کریں گے ڈالرز میں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ الحیات گروپ آف کمپنیز ظاہری بات ہے سارے سرکمسٹانسز آپ کے سامنے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جہنزیب عالم وہ اب دوبارہ گلشنے حیات کے نام سے اب لولی پاپ لے کے آئے ہیں اور لوگوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا پیسہ واپس کریں گے جس طرح سیفور ایمان خان نیازی ایڈم امن چودری یہ دعویٰ کرتے تھے لیکن جہنزیب عالم کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس چار ارب روپے کی پروپنیز کا وہ مالک ہے پروپنیز سیل اٹھ کر کے تو وہ تمام انویسٹرز کا پیسہ واپس کر دے گا کیونکہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے بند ہونے کے بعد ابھی اس لیے بند ہے کہ جب نیا پروجیکٹ آئے گا جب نیا منجن مارکیٹ میں آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ الصفہ گروپ والے یعنی کہ ملک توکیر آوان اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ شہزاد خٹک ان کا توتی بولنا شروع ہو چکا ہے پھر سمارٹ گروپ بھی بند ہو چکی ہے بٹکان کے جو مالک ہیں حافظ اطولہ ان کے کچھ وائس نوٹ مجھے کسی نے بھیجے تو میں وائس نوٹ سن کے بڑا ہی خوش بھی ہوا کہ یار دیکھو کہ یہ نوسر باز کس طرح پاکستانی عوام کو شیشے میں اتارتے ہیں حافظ اطولہ کہہ رہے جی کہ آپ اگر اکاؤنٹ لگوائیں گے کسی کا دو بندوں کا تو آپ کو ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ دیا جائے گا حافظ اطولہ یہ نہیں بتاتا کہ ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ کہاں پہ دیا جائے گا کیا بائنینس کے اوپر دیا جائے گا کسی اور ایکسچینج کے اوپر دیا جائے گا یا صرف بٹکان کی جو اپنی ایکسچینج ہے اس کے اوپر ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ دیا جائے گا پھر حافظ اطاولہ ماشاءاللہ نام کے حافظ ہیں وہ یہ بھی کہہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملین ڈالرز کے پاکستانی عوام مالک بن جے گی کب مالک بنے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے آج مجھے ایک انویسٹر کی کال ہے اس نے کہا جی میرے پاس ڈیڈ لاک کے بٹکون ہے تو مجھے بتائیں میں کہاں پہ سیل آؤٹ کروں میں نے کہا جی آپ نے اگر سولڈ آؤٹ کرنے ہیں تو آپ حافظ اطاولہ کے پاس جائیں اسے کہیں جی بٹکون پرچیز کر لے خرید لے تو بٹکون کے جو مالک ہے حافظ اطاولہ کے وہ لوگوں کو کس طرح لوٹ رہے ہیں کس طرح ان کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کیا کر رہے ہیں یہ ان کے دو وائس نوٹ ہیں سنیں اور پھر خود اندازہ لگا لیجیگا کہ یہ نوصر بازی نہیں فراد نہیں چکمہ نہیں تو کیا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گروپ ممبرز ٹی ممبرز انیورسٹرز کیا حال سانے ٹھیک 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 ہے جی میگا آفر جو نا اپنے لاسٹ ڈیز کے اوپر جا رہی ہے شکر الحمدللہ اور جو بائنگ ہیں اور جو لوگ اماؤنٹ ایڈ کروانے بہت امیزنگ ہے بس سرشی موٹیویشن کے لیے آپ کو ایک ریسیٹ شیئر کی ہے کہ شکر الحمدللہ لوگوں کا بٹکان کے اوپر اور بٹکان کے ہر آفر کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ لوگ اب یہ سمیتے ہیں کہ بٹکان میں رکھاؤ پیسہ وہ زیادہ محفوظ ہے زیادہ ترقی کر رہا ہے ورسز بینک میں رکھاؤ پیسہ وہ اتنی ترقی نہیں کر رہا اس میں اماؤنٹ میں اضافہ نہیں ہوتا ہے اس میں فائدہ کام میں یہاں پر فائدہ زیادہ ہے اور انشاءاللہ اس چیز کے سمرات آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور نیئر فیوچر میں آپ بہت زیادہ دیکھیں گے اور آپ جسے کہتا ہے نا کہ ایک سٹوری اور ہسٹری بنے گی کہ شکر الحمدلہ اس بندے نے اس موقع پہ یہ آفر اوپر کی تھی بٹکان سے یہ لیا تھا اور آج یہ ہے ایک جسے کہتا ہے نا سٹوریز اور کہانیاں لکھی جائیں گے اور میڈیا میں آپ کے سٹوری شیئر ہوا کریں گی کیونکہ آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسین لیا ہے شکر الحمدلہ بہر بہت شکریہ ان دوستوں میں جنہاں اٹروس بھی کیا ہے اعتماد کے بٹکان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ ان کے جو نا جو مقاصد نیک مقاصد اس میں کامیاب کرے اور ہم سب کو کچھ ایسا کر کے جانے کی تفیق دے کہ ہم لوگ جو نا انسانوں اور انسانیت کے بھلے کے لئے کام کرنے والے ہوں اور انشاءاللہ یہ ضرور ہمارا کوئی بھی پہلو ہو کوئی بھی کام ہو تھی کہ انسان بزنس کرتا پیسہ کماتا ہے لیکن ساتھ مگر یہ پہلو ہو تو اس کا ثواب بھی الگ سے ملتا ہے انشاءاللہ ہم یہ انسان انسانیت اور سارے پہلو مدنے در رکھتے ہوئے برپور انداز میں آپنا سارا کام آگے بڑھاتے رہیں گے اور بٹکان کے بہت امیزنگ آفرز پروجیکٹ جیس چل رہے ہیں اور بہت کچھ آئیڈ ہونے والا ہے ابھی نیو اپلیکیشن لانچ ہو رہی ہے جو بہت جلد ہی آپ کے سامنے ہوگی اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت سارے موقعوں کے پھر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ہمیں موقع نہیں ملا سب کو موقع ملے انشاءاللہ جی اسلام علیکم ایک اور question جو لوگوں کا again and again آ رہا تھا بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ تو میگا آفر اڑھائی لاکھ سے شروع ہو رہی ہے یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ تو دیکھیں جی ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کہ پیسہ ہے ہمارے لیے کیا ہے کچھ ایسا اناؤنس کریں جو ہمارے لیے بھی ہو دیکھیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے اس چیز کو میں totally agree کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ ایسا ہونے چاہیے لیکن آپ کو بتا ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے نا وہ ایسے ہے کہ آپ کو بتا ہے پیسہ پیسے کھینچتا ہے اور کچھ جو لوگ قربانی دیتے ہیں اس سے ہی آگے جو نا ان کا زیادہ وہ پیسہ بناتے ہیں اور ان کی وجہ سے جیسے جو 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 لوگ جن جن لوگوں نے اڈائیڈہ لاک کی میگا آفر خریدی ہے بٹکان کے پرائیس بڑی ہے جس سے ہم سب لوگوں کو بھی بہت زیادہ فیدہ پہنچا ہے لیکن مجھے یہ میری یہ خیش ہے کہ اللہ کرے میکسیم سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس گروپ کے تو کم مز کم لوگ جو ہیں سب کے سب جو میگا آفر میں شامل ہوں میری یہ خیش اللہ کرے اور ایسا ہو بھی جائے پوسیبل اور انشاءاللہ پوسیبل ہو جائے گا لیکن کچھ آپ نے بھی کرنی ہے ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لئے آسانی ہے پیدا کرنے کے لئے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں کسی طریقے سے ایک بہت زبردست جو پلان جو میں نے اپروو کرایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے ویسے میگا آفر کا جو ریفرل بونس ہے وہ صرف اور صرف ٹو پنٹ فائی پرسنٹ ہے ڈائی پرسنٹ ہے لیکن آپ لوگ کے لئے صرف اور صرف اس گروپ کے لوگ کے لئے اگر آپ کسی بھی کوئی بھی بندہ کوئی بھی ٹیم میمبر ہو گیا یا جیسے کہتے ہیں کہ انویسٹر ہو گیا یا اس گروپ کا میمبر ہو گیا وہ دو میگا آفر کسی کے ایکٹیویٹ کراتا ہے تو اس کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ فری بن جائے گا ٹھیک ہے سمجھے کہ اس کا جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے آپ کو بتا ہے کہ اللہ کرے جیسے چارڈری میگا آفر اگر آپ کے ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو منتلی انشاءاللہ ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ کے آس پاس آپ کو آیا کرے گا اور دو کرا لیتے ہیں میگا آفر سمجھے کہ چار لوگ کرا لیتے ہیں تو دو آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اب یہ آپ کی اوپر ہے کیونکہ کوشش کیے بغیر تو اس کو رزق تب ہی ملتا ہے جب وہ اڑتا ہے لیکن یہ کہ جیسے اڑتا نکلتا اللہ تعالیٰ اس کے لیتے سکے انتظام کر دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ سب لوگوں نے کوشش کرنی ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دو میگا آفر ایکٹیویٹ کرا دیتا ہے تو اتنا بڑا بونس آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ کی ایک آفر فری ایکٹیویٹ ہو جائے گی اس میں آپ کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ملے گا بٹکان نہیں ملیں گے اس میں ایک لاکھ بٹکان نہیں ملیں گے لیکن آپ کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے جس سے آپ کو پروفٹ آتا رہے گا اس پروفٹ سے آپ بٹکان بھی خرید سکتے ہیں تو اس پروفٹ سے آپ کیش بڑھ لے سکتے ہیں جو مرضی کریں انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے نا اس سے میکسیمم جیتنے لوگوں کے بینیفٹ اٹھا سکیں تو آپ سب کے لیے اچھا ہے اس میں ایک اور چیز بتاتا چلوں انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی جو میگا آفر ابھی تک کی ہے جو اس کے ریزرٹس ہیں سالانہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تین سو ملین ڈالر پلس ہم اسے جنریٹ کر پائیں گے تین سو ملین ڈالر سالانہ اس سے ہم جنریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس سے آپ سب لوگوں بھی فائدہ بہت پہنچے گا ہم سب کو فائدہ بہت پہنچے گا اور جن لوگوں نے میگا آفر لیوں ان کو تو بہت ہی فائدہ پہنچے گا تو کہنے کا مقصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی کمپنی آپ کا بٹکان دن دوگنی رات چوگنی ترقیق راستوں پر ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اب آپ نے خود دی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نوصر باز کس طرح کی نوصر بازی کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ملین ڈالرز کے آپ مالک بن جائیں گے کب بنیں گے کسی کو معلوم نہیں حافظ تعالیٰ کو بھی معلوم نہیں کیونکہ جب نئی انویسمنٹ بند ہوئی ہے تو اس نے اب ایک نیا لولی پاپ مارکیٹ میں پھینکا ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے لالچ دے رہا ہے یہ اس کے اوپر مزید ہم ابھی اور بھی بات کریں گے لیکن کیونکہ اور بھی کمپنیز ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کے بعد سمارٹ گروپ کا توتی بولنا شروع ہوا سمارٹ گروپ کے جو نوصر باز مالک ہیں نوید اختر انہوں نے رینٹ ویڈراول بند کر دیا اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ سمارٹ گروپ کے اندر لڑائی شروع ہو چکی ہے سمارٹ گروپ کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع ہو چکی ہے اور ایک ذرائرہ میں اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ اب تو گیرے بانوں تک ہاتھ پہنچ چکی ہیں اور جو انوید اختر کو ڈونڈ رہے ہیں جو کہتا تھا کہ میں چارٹڈ اکاؤنٹ ہوں جو کہتا تھا کہ میں دوزار آٹھ سے بزنس کر رہا ہوں تو اب لوگوں کو وہ ویڈراول نہیں دے رہا وہ کھن روپوش ہے کیونکہ نوید اختر نے جو فراڈ کرنا تھا وہ کر دیا جو دعویٰ کرتا تھا دو سو کنال کا مالک ہے جس بندے کے ساتھ جس لینڈ ڈیولپر کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ بھی منسوخ ہو چکا ہے سمارٹ گروپ نے سوچا تھا کہ بھاری جو ہے بڑی اماؤنٹ کا فراڈ کرے گا لیکن کیونکہ ان نصربازوں کے تلوں میں تیل نہیں ہوتا اور ہماری ویڈیوز کا وہ کہتے ہیں جی کی ویڈیوز سے فرق نہیں پڑتا الحمدللہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نصربازوں سے بچ کریں اب یہی صورتحال سمارٹ گروپ کے بند ہونے کے بعد الصفہ گروپ کے ملک توکی روان جو آپ کو پتا ہے ریسنٹلی تھانہ شالی مار میں ان کے خلاف فراڈ کا مقدمہ در تھا دھوکہ دعی فراڈ جالسازی کا اس میں ان کو زمانت ملی پیچپ ہوا اور ان کے ساتھ حافظ شزاعت خٹک مل کے پاکستانی عوام کو لوڈ رہے ہیں حافظ شزاعت خٹک لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ حساس ادارے کا آفیسر ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل ایک اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں وزارت داخلہ میں اور حافظ شزاعت خٹک کی تصویر ہم دیں گے ساتھ کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو حساس ادارے کا آفیسر ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ الصفہ گروپ کے پاس انویسمنٹ کریں آپ کو رینٹ ملے گا جبکہ ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو کیا ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہیں کیا ہمارے حساس اداروں کا قومی سلامتی کے اداروں کا اب صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ وہ پاکستانی مجبور عوام بے سہارا عوام کو لوٹیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ جو درخواست دی جائے گی آپ کو حقیقت بھی مزید بتائیں گے تو خدا رہ ان نصر بازوں کے پاس جا کر اپنا وقت اپنا پیسہ زائیں مت کریں اگلے پروگرام تک لے اپنے بزمان طاہر نصر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ